سلوٹن کے آغاز میں آپ کو بچاتے ہیں کہ مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر کاف لیگ کی عراقی نے قومی اسیمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے چودری پرویز الہی نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق مشاورت کا سلسلہ کل بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزید تفصیلات جانے کے نمائندہ نیوز ون سردار حمید سے سردار حمید بتائیے اہم ملاقات تھی کن امور پر واتشیت ہوئی دی بالکل مسلمی کاف جو کہ حکومتی اطاعتی جماعت ہے اس کا اہم تلین اجلاس آج چودری شجاعت کی رہاش گاہ پر اسلامباد میں ہوا جس میں تمام ارکانِ قومی اسمبلی نے شرکت کیا ہے اور اس اجلاس میں حکومت کے ساتھ اطاعت میں رہنے یا نہ رہنے سے متعلق مختلف جو پارٹی کے رہنمات ہیں ان سے آرالی گئی ہیں اور یہ اجلاس کچھ دیر قبل ختم ہو چکا ہے اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل بھی اس پر مزید مشاورت کریں گے جس کے بعد کل کے اجلاس میں کسی حتمی فیصلے کا امکان ہے اور اس حوالے سے مسلمی کاف کے جو سربراہ یا جو رہنمہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کشمکش کشکار نہیں ہے بلکہ جلد اس حوالے سے اپنی کوئی حتمی جو ڈریکشن ہے پارٹی کی اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا اور یہ کبھی امکان ہے کہ کل کے اجلاس کے بعد مسلمی کاف اپنی پوزیشن کلیر کرے گی کہ کیا وہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے یا کہ حکومتی اطاعت سے الگ ہو کر آپوزیشن میں آپوزیشن اطاعت میں کے ساتھ جہاں وہ تعاون کرے گی اس بات کا فیصلہ بھی کل امکان ہے کہ اعلیٰ سطح کا جو ان کا اجلاس ہے اس کے بعد یہ جی سرداد حمید آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی